نمسکار دوستو ہندی نیوزی افیرت میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بھارت کے لئے بہت زیادہ سنسٹی ہوئے دراصل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت اور چائنہ کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے ہوتا ہے اس میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفچیٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر یہ ٹریڈ ڈیفچیٹ کیوں ہے اس میں ہمارا ایمپورٹ کا کیا پارڈ ہے کیا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ہم کی کیا بچ سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں اس کے ریجن کیا ہے جو ہم ابھی بچ نہیں پا رہے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پوری خبر ہے کیا اور پوری چیزوں کو اچھے سا سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں دراصل دوستو بہت ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے او بھی آٹھ دس سالوں سے کہ ہم چائنیز پروڈک کا بائی کارٹ کرنے بلگے ہوئے ہیں لیکن ہم اس بائی کارٹ میں پوری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں دراصل دوستو بات یہ ہے کہ ہم ب نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سال سلیوشن نہیں ہوتا تو دراصل آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر بھارت کے اور چائنہ کے بیٹ میں ٹریڈ ہے کیسا دراصل دوستو ابھی کیا ہے کہ بھارت اور چائنہ کے بیٹ جو ٹریڈ ہے وہ بہت یادہ جب اجست ہوتا ہے اس میں ابھی جیسے جی ٹی آر آئی کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فینانشیل ہے تیس چوبیس میں چائنہ ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر او بھرکار آیا ہے یعنی کہ یہ سمجھ لی ہے کہ ابھی تک ہمارے جو سب سے بڑا بزنس پارٹنر یو ایسے ہوا کرتا تھا اس کو چائنہ نے بیٹ کر دیا جی ہاں اگر اس کو ڈالر کے ٹرم میں بات کریں تو ابھی جو ہمارا چائنہ کے بیچ میں بزنس ہوتا ہے وہ ون ون ایٹ پوائنٹ فور بلین یعنی کہ ایک سو اٹھارہ پوائنٹ فور بلین ڈالر کا بزنس ہوا ہے جبکہ یو ایسے کی بات کریں تو ایک سو اٹھارہ پوائنٹ ثری بلین ڈالر کا ٹریڈ ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو ی ڈالر کا نمبر آتا ہے ایٹی پوائنٹ سکس بلین ڈالر اور پھر رشیا سکسٹی پائنٹ سیون فوائنٹ سیون بلین ڈالر پھر اس کے بعد سعودی ایرابیا فورٹی تری پوائنٹ فور بلین ڈالر سنگاپور پھر آتا ہے نمبر سکس بلین ڈالر تو دوستو یہ تو رہی ہماری ٹریڈ جو ہمارے دونوں دیسوں کے بیچ میں ٹریڈ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں چائنے کے ساتھ تو ایمپورٹ دوستو ہم ایک سو اٹھارہ پوائنٹ فور بلین ڈالر میں سے ایک سو ایک پوائنٹ ونزیرو ون پوائنٹ سیون بلین ڈالر ایمپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو جسٹ آنلی سکسٹین پوائنٹ سیون چائنے پوائنٹ بلین ڈالر کٹھانٹ بلین ڈالر ای그 ایکسپورٹ گتے ہیں ratt Protected بلین ڈالر پر بیر کرتے ہیں وہی اگر اesin بار ب wondered اِر doom سکت بلین ڈالر کوجور کimento دوستو کیا ہے اگر اسٹا پوائنٹ اپوائنٹ بلین ڈالر کا تیکھتے ہیں تو دوستو حoure کے ساتھ قیچز کے ساتھ سرپلاس بزنس میں راتے ہیں لیکن چائنہ کے ساتھ بہت بڑا ڈیفشیڈ ہے ایٹی فائی بلین ڈالر کا جو کہ یہ بہت زیادہ ہے تو آخر دوستو آخر یہ ہمارا جو بائی کارٹ کرتے ہیں بائی کارٹ فیل کیوں ہو جاتا ہے یہ نمبر اتنا بڑا کیوں بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے آخر ہم اتنا ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں چائنہ گو پر آئیے سمجھتے ہیں دراصل دوستو چائنہ جس سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں 101.7 ڈالر کا اس میں 70% تو ہم اپنا جو پرچیزنگ ہے وہ چائنہ سے ہی کر لیتے ہیں اس میں بھی ہم 70% کیا چیز پرچیز کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا چنک ہے الیکٹرونک گوڈز کا پھر مسینریز کا پھر اس کے بعد آرگینک کیمیکلز کا پھر اس کے بعد آتا ہے پلاسٹکز کا اگر الیکٹرونک کی بات کریں تو الیکٹرونک میں ہم 30.63 ڈالر کی ہم پرچیزنگ کرتے ہیں جس میں بھی ہم سب سے زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں ہم موبائل کی وہ سمجھ لی 54% ملہ 54% اتنا بڑا نمبر 56% آٹومیٹک ڈیٹا پروسسنگ یونیٹس ہوتی ہیں وہ 46% کی ہم پرچیزنگ کرتے ہیں 70% ہم سیمیکنڈکٹر ڈیوائیسز کا پرچیزنگ کرتے ہیں آئی سیز جو ہوتی ہیں الیکٹرونک انٹیگیٹر سرکیٹ اس کا 32% ہم چائنہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں مسینریز کی ہم 21.72 ڈالر کا ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی اگر ہم بات کریں ٹوٹل ہماری کنجمشن ہوتی ہے اس کا 38% ہم سب چائنہ سے پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے جرمنی کا جرمنی سے ہم 7.9% اپنی مسینری پرچیز کرتے ہیں کنجمشن کے لیے کنجمشن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے کیمیکل ہم پرچیز کرتے ہیں چائنہ سے اورگینیک کیمیکل پرچیز کرتے ہیں 13.55 ڈالر کا اچھا ہم اورگینیک کیمیکل میں کیا چیزیں آتی ہیں جس میں اپی آئی آتی جس میں فارمیسٹوٹیکل کی دوائیاں بنتی ہیں اب یہ سمجھ لیئے کہ یہ ساری چیزیں پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا نمبر آتا ہے پلاسٹکز کا پلاسٹکز میں ہم 5.44 ڈالر کی ایمپورٹ کرتے ہیں پلاسٹک میں بسکلی ہم چائنیز آئیٹم جو پرچیز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوائے یعنی بچوں کے کھلونے وہ سب سے زیادہ پرچیز کرتے ہیں اب دوستو سمجھتے ہیں کہ آخر ہم یہ پرچیز کرتے کیوں ہیں دراصل دوستو کیا ہے کہ چائنیز پروڈکٹ بہت ہی زیادہ سستے ہوتے ہیں اس کی لو کاؤسٹ ہوتی ہے لو کاؤسٹ ہونے کا کئی ریجن ہے دراصل دوستو چائنہ اپنے کنٹری میں منفیکچرنگ میں سبسیڈی دیتا ہے اس کے بعد چائنہ میں وہ اپنے لیبر کو بہت ہی اسکلڈ بناتے ہیں ان کے لیبر بہت ہی اچھا اسکلڈ لیبر ہیں اس لیے اور وہ اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد ان کا سپلائی چین منیجمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور اگر ہم بات کریں راو میٹریل کے تو ان سب چیزوں کو جو بنانے کے لیے راو میٹریل ہوتا ہے وہ چائنہ میں ہی اپلاپ دوتا ہے تو دوستو اس لیے ان کا پروڈک بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے اور اچھا بھی بنتا ہے اس لیے وہ دوسری مارکٹ کو بڑے ایزلی کیپچر کر لیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں مووائل فون کی تو مووائل فون میں جیسے کہ بھارت کا فون ہے لاوہ مایکرو فون یہ بہت پرائیس سنسٹیو ہیں یہ اگر ان کی بات کرنا تو یہ ہائی کوالٹی کے پروڈک نہیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ اگر ان کی پرائیسنگ دیکھیں کہ یہ قریب دس ایار بارہ جار روپے کے آس پاس کہیں پروڈک بیشتے ہیں اس سے اوپر نہیں آتے اگر لیکن ہم چائنہ کی بات کرنا تو چائنہ اپنے فون کو اچھی طریقے سے بیشتا ہے جیسے کہ اوپو ویوو یہ ہائی کوالٹی پروڈک پروائیڈ کرتے ہیں یہ تو ساری باتیں رہیں دوستو ایمپورٹ کی اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو ہم جو چائنہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں ریفائنڈ پیٹرولیم ہے آئرین اور ہے تو اس طرح کی چیریم چائنہ کو بیشتے ہیں اور اگر اگر اگری کلچر پروڈک کی بات کریں تو ہم جیسے چاوال بیشتے ہیں دوسرے اگری کلچر پروڈک بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنہ کو دوستو یہ رہے کچھ ریجن آئیے سمجھتے ہیں کہ جو ہم بائیکارڈ نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کی کرٹیکل منرل کی وجہ سے ہم چائنہ کو پوری کی طرح سے بائیکارڈ نہیں کر پا رہے ہیں کنجیو میں ڈیوریبل اور موبائل کی بات کریں تو ایٹ بیلین ڈالر کا تو چائنہ نے موبائل ہی ہمیں بیچ رکھے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کرٹیکل منرل بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ چائنہ میں ایزلی اولیوال ہوتے ہیں اور چائنہ جو پروڈکٹ دیتا ہے وہ کنجیو میں ڈیوریبل ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایک بار کوئی چیز کنجیوم کر کے فیک دینے والی نہیں ہوتی ہے اس کو آپ ملٹیپل ٹائم یوز کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں چائنہ بہت اچھا تیار کرتا ہے اس لئے وہ چل پا رہا ہے اور دوستو ایک چیز اور بتا دیں کہ کوئی بھی دیس اکیلے اگر کسی کو بائیکارڈ کرنا چاہے تو کسی کو بائیکارڈ نہیں کر سکتا ہے ایسا ہی اگر ہم دوستو اگر بات کریں جیسے مان لیئے مینوفیکچرنگ کرنی ہے ہمیں موبائل کی تو موبائل کسی کنٹری میں مینوفیکچر ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو کیا ہو وہ یو اے سے نے کیا ہو اور اس میں جو ٹکنالوجی لگ رہی انویشن ہو وہ جاپان کی ہو ہو سکتا ہے اس موبائل میں جو ایپ لگ رہے ہیں جو ایپ ہیں وہ انڈیا کے ہو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کنٹری کی چیز ہٹا دی آئے گی تو وہ مینوفیکچرنگ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی وہ پروڈک انکمپلیٹ رہ جائے گا تو اس طرح سے کسی بھی دیش کو کمپلیٹلی بائی کارٹ کرنا ایزی نہیں ہے تو اس لیے ہم پوری طرح سے کسی بھی کنٹری کو بائی کارٹ نہیں کر پاتے تو اب دوستو آکھیں سمجھتے ہیں کہ بائی کارٹ ہم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی سلیوشن کیا ہے ہم آخر اپنا ایمپورٹ کم کریں اور ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آئیے سمجھتے ہیں دراصل ہمیں جو بھی انڈین پروڈکٹ ہیں ہم کو ان کے ساتھ بہت ہی کھڑے رہنا چاہیے اور دوسری چیز جو ہمارے انڈین پروڈکٹ ہیں ان کا ہی ہمیں زیادہ زیادہ یوج کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے ہم کو ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے اور ہماری جو مینی فیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں اس میں ہمیں ہائی پروڈکٹ ہائی ویلو ہائی کوالٹی اس طرح کے پروڈکٹ کو جو ہائی کوالٹی ہی رکھتی ہوں اس کو بڑھانا چاہیے جیسے کی دوستو کچھ سیکٹرز ہیں جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے انجینئرنگ ہو گیا فارماسٹوٹکل ہو گیا الیکٹرونک آئیٹمز ہو گیا کیمیکل ہو گئی یہ ہائی پروفٹ مارجن رکھتے ہیں یہ سارے پروڈکٹ اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کوالٹی سے بڑھانا چاہیے اس کا پروڈکچن بڑھانا چاہیے اور اس کا ایکسپورٹ بڑھانا چاہیے اس کے ساتھی ہمارے اگری کلچر پروڈکٹ ہی ہمارے بہت ہی اچھے ہیں تو اس کا ہمیں کیسے بھی کر کے ایکسپورٹ چائنہ کو بڑھانا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں امپورٹ ہم کرتے ہیں چائنہ سے تو وہ امپورٹ بھی ہمیں اپنا ڈائیورسٹی فائی کر لینا چاہیے اس کے لئے ہمیں کچھ دوسرے کانٹریز سے اپنا امپورٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم ویتنام سے پرچیس کر سکتے ہیں جاپان سے کر سکتے ہیں ساؤتھ کوریا تائیوان انڈونیشیا تو اس طرح سے ہمیں دوسرے کنٹریز کے اوپر ڈائیورسی فائی کر لینا چاہیے ایک ہی کنٹری پر ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اس کے بعد اگر بات کریں دوستو کہ ہم پیچھے کہاں رہ جاتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس اتنی اچھی کوالٹی کی ریسرچ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے پروڈکٹ میں ہم اتنے اچھی کوالٹی لا نہیں پاتے ہیں جو انڈین برینٹس ہیں بھی تو وہ اتنے ملک کمپٹیٹیو نہیں ہے اتنے اچھی طریقے سے وہ بیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی جو پرائز ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے جو دکھت کرتی ہے جیسے انڈیا اور چائنہ کی کرنسی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کرنسی بہت یادہ کمجور ہے چائنہ کی کرنسی سٹرونگ ہے ہمارے کمپیریان میں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو چائنہ کے لوگوں کو ہماری چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور وہیں ہم جب امپورٹ کرتے ہیں تو چائنہ کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ انڈیا میں سستے بکتے ہیں اس لیے چائنہ نے کافی اچھے طریقے سے انڈیا کی مارکٹ کو پکڑ لیا ہے تو دوستو کچھ چیزیں تو ہم ہم خود سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی ملنی چاہیے جیسے ہمیں اچھے خاصے سبسیڈیز ملنے چاہیے دوسری چیز اگر بات کرنا تو گورنمنٹ کو سب سے یادہ فوکس ہمارے ریسچ انڈ ڈیولپمنٹ میں کرنا چاہیے کیونکہ جتنا سٹرونگ ہمارا ریسچ انڈ ڈیولپمنٹ رہے گا اتنی اچھی ہم کوالیٹی لا پائیں گے اپنے پروڈکٹ میں اور جب کوالیٹی اچھی ہوگی تو کائی نہ کائیم دیرے سے اپنے اس میں کوسٹ بھی ریڈکشن کر لیں گے تو اس سے ہمارا ہوگا کیا ہے کہ ہم انڈیا کی چیزوں کو باہر کو ایکسپورٹ کر پائیں گے دوسرے کنٹریز میں وہ چاہیے چائنہ ہو یا کوئی دوسرا کنٹری ہو اگر یہ ساتھ چیزیں ہم کر پاتے ہیں تو یہ مان لیے کہ وہ ہمارے بھارت کے جو بجٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں پہ بہت اچھا ہوگا انڈین اکانومی کے لیے بہت اچھا ہوگا انڈین کرنسی کے لیے ایون بہت اچھا ہوگا لوگوں کے لیے جو اور زیادہ اچھی ہوں گے ہمارے بھی پروڈکٹ کمپٹیٹیو کمپٹیشن میں آپ آئیں گے ورڈ لیول پہ تو دوستو یہ میرا انیلیسس تھا آپ کا کیا انیلیسس ہے آپ جرور ایک بات بتائیے گا اگر اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا دھنیواد